اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و خیر مقدمہ آپ کا فیدہ نامے میں دوستو صاحب زودورہ کسیر الدروس مفتی آزم عریسہ حضرت علامہ شاہ مفتی سید عبدالقدوس رئیس عریسہ حضور مجاہد ملت اللہ رحمت رزوان کے خاص طلاع مزامے سے رہے ایک عظیم عالم دین گزرے ہیں جن کے علم فضل سے پورا عریسہ فیض یاب ہوا آپ کو اپنے معاصرین میں نمائی مقام حاصل ہے آپ کی زندگی کا پیشتر حصہ درس و تدریس میں گزرا انہی تدریسی خدمات کے پیش نظر صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مفتی سید نعیم الدین مفسر مراد آبادی علیہ رحمت رزوان نے آپ کو کسیر الدروس کے بھاری لقب سے یاد فرمایا آپ کو فقہ تفسیر میراس نوہ کے ساسات دگر درسی علوم میں اچھی دسترس حاصل تھی آپ جہاں ایک مدرس تھے وہیں جید مفسر بھی اور ایک اچھے شاعر بھی تھے خطیبی مشریق علامہ مشتاق احمد عزابی علیہ رحمت رزوان خطبات نظامی میں تحریر فرماتے ہیں کہ مدرسہ سبحانیہ میں پڑھنے کے زمانے میں پڑھانے سے بھی میرا تعلق رہا فانی نو سے مجھے زیادہ تعلق تھا میرے استاد مولانا صدی عبدالخدوس صاحب نے مجھے دھائی برس میں کافیہ پڑھائی اور چنانچہ جس سال مجھے شرع جامی پڑھنی تھی اسی سال میں نے تیرہ طلبہ کی جماعت کو شرع جامی پڑھائی حضور مفتی عظم عوڑیسہ علیہ رحمت رزوان کو کئی فنون میں مہارت اور درک حاصل تھا آپ کے دورے طالب علمی میں ایک مرتبہ حضور مجاہد ملت علیہ رحمت رزوان چند دنوں کے لئے علابہ سے باہر تشریف لے گئے جب آپ کی واپسی ہوئی تو مفتی صحید عبدالقضو صاحب کے ہمدرس ساتھی خصوصا شبج العلمہ حضرت علامہ نظام الدین حبیبی علابادی نے حضرت کی بارگاہ میں شکایت کی کہ آپ کے عدب موجود کی میں مولی صحید عبدالقضو صرف سراجی پڑھتے ہیں حضرت بڑے ناراض ہوئے اور استفستہ فرمایا کیا یہ سچ ہے آپ نے مہدبانہ عرض کیا دراصل سراجی کے شرع شریفیہ ہاتھ آگئی تھی آپ کی گر موجود کی میں مشغولیات کم تھی اس لئے مہینے موقع غنیمت جان کر پوری شریفیہ کا بغائر متعلیہ کر لیا سراجی کے بہت سارے مشکل مسائل شریفیہ سے حل ہو گئے اس پر مجاہدی ملت الرحمن الرزوان نے فرمایا کل سراجی کا امتحان ہوگا تمام طلبہ اس کی تیاری کریں امتحان کا سن کر سب کیا ہوایا انہیں لگتے ہیں اور مفتی آزم اڑیسا کا چہرہ کھلنے لگا طلبہ آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ ہم نے بلا وجہ شکایت کر کے اپنے لئے مسئبت کھڑی کر لی حضرت مولانا مفتی سید عبدالقدوس حبیبی علی رحمت الرزوان صرف ایک مدرس و مفتی ہی نہیں بلکہ نکتہ آفری عاشق رسول ناد کو شاعر بھی تھے آپ کا اسمی گرامی سید عبدالقدوس آپ کے القابات میں مفتی آزم اڑیسا امین شریعت قصیر الدروس وغیرہ ہے آپ کی ولادت ونیس سو پندرہ بروچ چارشنبہ سید منزل مرزا پور بدرہ کڑیسا میں آپ کی والدی گرامی کا اسمی گرامی مولانا سید محمد علی ہے آپ کا تعلق حسین سعداد سے ہے اور آپ کے خاندان کے جدی امجاد حضرت سید سعداد سید دیوان شاہ دریا علی رحمت الرزوان ہے جن کا مزار مقدس مرزا پور بدرہ کڑیسا میں مرجع عام ہے بارہ سال کے عمر شریف ہی میں آپ یتیمی کے دور سے گجرے علی حضرت اشرفی میں علی رحمت الرزوان کے دست اقدس پر بیعت کا شرف حاصل کیا اور خلافت و اجازت حضور مجاہد ملت الرزوان سے حاصل ہوئے آپ کو حج بیت اللہ اور زیارت روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف بھی حاصل ہوا اور ایک مرتبہ بغدہ شریف غوسی آزم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حضرت کا شرف بھی حاصل ہوا یوں تو آپ محاصن و کمالات کے جامعے تھے مگر کم سخنی قنات پسندی تصوف نزاجی سنیت کے پروی زہد و پریزگاری اخلاص و نک نیتی ہریس و حوث سے دوری مکرو ریا سے بیزاری فکر رضا کی اشاعات سے آپ کو خاصی دلچسپی رہی اور یہ آسافہ جمیلہ سے آپ کی زندگی معتر رہی حضور مجاہد ملت مفتی آزم کانپور حسین کانپوری حضرت مولانا محشر صاحب اور حضرت مولانا عبدالباری وغیرہ جیسے آسمان علم و فن کے ستاروں سے آپ نے اقتصاب علم و فن کیا یوں تو آپ سے علم حضرت کرنے والوں کی لمبی چوڑی خطار ہے مگر ان میں حضرت علامہ مشتاق حمد نظامی پاسپاری ملت حضرت علامہ شیخ مین الدین آزمی حضرت مولانا سید حسن علی حبیبی قادری حضرت مفتی سید علی رسول حبیبی مولانا محمد علی جنہ حبیبی حضرت مولانا سید اولاد رسول قدسی حضرت مولانا نصیر احمد سنبل پوری حضرت مولانا سلیم الدین حبیبی اور حضرت مولانا زیال مصطفی حضرت مولانا مدسر حسین حبیبی وغیرہ کے اسماع قابل ذکر ہیں آپ کے خلوہ اکرام میں کچھ خاص اور اہم نام کچھ یوں ہیں مفتی سید علی رسول حبیبی حضرت مولانا سید اولاد رسول قدسی حبیبی اور حضرت مولانا عبدالوحید حبیبی وغیرہ آپ کا وصال پانچ ربیان نور چودہ سو سولہ حجری بمطابق تین اگست و انیسو پنجانبے کوشب جمعیرات سوہ ایک بجے ہوا آپ کے نماز جنازہ چھ ربیان نور چودہ سو سولہ حجری کو آپ کے صحابزادے حضرت مولانا سید اول رسول حبیبی صاحب کی قدام ادا کی گئی اور قدوسی نگر مزاپور بھدرکوڑیسا میں سپرد خاک کیا گیا اور آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت علامہ سید اول رسول حبیبی منتخب ہوئے اور آپ کے ولی احد حضرت علامہ سید اول رسول اظہری صاحب ہیں ہماری دعا ہی کہ ربی قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انور کی بارش ناصل فرمائے ملتے ہیں گلیوڑیوں السلام علیکم